نمشکار دوستوں آج ہم آپ کے بیچ میں پرستط ہوئے ہیں آپ کو گولڈ لون اور کار لون کے بارے میں نشجد انتر بتانے کے لیے کہ کس پرکار گولڈ لون جادہ مناصف ہے بجائے کار لون کے آج کی تاریخ میں اگر ہم بجار میں کسی سے کار لون لینے کے لیے کسی بھی بینک یا کمپنی کے پاس جائیں تو وہاں ہمیں کارجی کاروائی میں اتنا الجن میں ڈال دے گا کہ کار لون کے لیے ہمیں کافی دنوں چکر کارنے کے بعد ہی ہمارا لون سینشن ہوت پائے گا دوسری طرف اگر ہم گولڈ لون میں جائیں تو وہاں ماتر پانچ منٹ کے اندر ہمارے گولڈ کے ویلیو ڈال کر ہمیں ہمارا کیش ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا اگر ہم گولڈ لون والا کیش جو ہم لون کے اگنسٹ کیش لیا ہے اس کو بھی ہم کار لون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کی ہمیں دنوں پر ادھارت ہی دیا جائے گا کار لون لینے کے لیے ہم پرانی کار پرچیز کرنے کے لیے یا نئی کار پرچیز کرنے کے لیے دنوں دن بینک کے چکر کارتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کے پاس کار لون لینے کے لیے چکر کارتے رہتے ہیں جس میں ہمیں اپنی کار کی آرسی رکھنی پڑے گی یا ہمیں بینک کے اپنے ایکاؤنٹ کے بلینک چیک دینے پڑے گے جو کی ہم کسی بھی عام ناغری کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہے بجائے اس کے اگر ہم گوڑ لون کو زیادہ پریفر کریں تو ہم اپنی کار لون کی ویلیو گوڑ لون سے ہی پراپت کر سکتے ہیں گوڑ رکھنے کے بعد ہمیں نشچت ایک روپ چھتر پیسے دو روپے یا سوا دو روپے کر ہمیں لون مل سکتا ہے بجائے اس میں کار لون میں ہمارا بیاج نشچت ہوگا اور نشچت سمیں کے لیے ہمیں وہ دینا پڑے گا لیکن گوڑ لون میں ایسا نہیں ہے وہاں ہمیں دنوں پر ادھارت ہی بیاج دیا جائے گا سو اس لیے کسٹمر اگر چاہے تو اپنا بینیفٹ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کار لون کا جو کیش ہے وہ گوڑ لون سے ہی پراپت کر سکتا ہے دھنیواز دوستوں